دوستوں آج ہم جانیں گے کیٹرپلر کے بزنس موڈل کے بارے میں کیٹرپلر کیسے کام کرتا ہے اور آپ کیٹرپلر کے دروح کیسے پیسے کم آ سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہو کیٹرپلر ایک آن لائن شیئر ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ ایڈویٹیزمنٹ میں ڈیل کرتا ہے اب یہاں پہ مان لیتے ہیں کہ میرے کسی دوست نے مجھے کیٹرپلر کا سائن اپ لنک شیئر کرا اور میں نے اس لنک کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو کیٹرپلر پہ سائن اپ کر لیا تو جیسے ہی دوستو میں اپنے آپ کو کیٹرپلر پہ سائن اپ کروں گا میرے کیٹرپلر والٹ کے اندر پندرہ روپے کا کریڈٹ انسٹنٹلی آ جائے گا اس پیسے کے آنے کے بعد میں آپ کو دو جو سب سے ضروری کام کرنے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلا ضروری کام کون سا ہے کیٹرپلر کیسے کام کرتا ہے اور ہم کیٹرپلر سے کیسے پیسے بنا سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں تو دوستو آپ کی سکرین پہ ایک ریفرل انکم پلان کھل کے آیا ہوگا یہ کیٹرپلر کا ریفرل انکم پلان ہے چلیے جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور آپ بہت ہی کم سمیمے کیسے پیسے بنا سکتے ہو مان لیجے میرے کسی مطر نے مجھے کیٹرپلر کا لنک شیئر کرا اور میں نے اپنے آپ کو اس لنک کو یوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو ریجسٹر کر لیا ریجسٹر کرنے کے بعد میں میرے پاس میں جو سب سے پہلا کام آئے گا وہ آئے گا اپنے یونیک کوڈ کو یوز کرتے ہوئے باقی کے دس لوگوں کو اپنے آنٹ میں آئیڈ کرانا مان لیجے میں لیول زیرو پہ ہوں اور میرے والٹ میں ابھی پندرہ روپے کا بیلنس دیکھ رہا ہے میں اپنے یونیک کوڈ کو یوز کرتے ہوئے اپنے دس مطروں کے ساتھ اپنا یونیک کوڈ شیئر کرتا ہوں اور میرے دسوں مطر اپنے آپ کو کیٹرپیلر پہ ریجسٹر کر لیتے ہیں تو میں لیول ون پہ آ جاؤں گا مان لیجے میرے دسوں مطروں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کر لیا ہے کیٹرپیلر کے اوپر تو میرے ہر مطر کے حساب سے مجھے آٹھ روپے کا کریڈٹ ملا مطلب میرے دسوں مطروں کے وجہ سے مجھے اسی روپے کا میرے والٹ میں کریڈٹ آ گیا اب اس طریقے سے اگر آپ اپنا والٹ بیلنس چیک کرو گے تو ابھی وہ آپ کو پنچانوے روپے کا کریڈٹ دکھا رہا ہوگا اسی طرح جن دس مطروں سے آپ نے اپنا یونیک کوڈ شیئر کرا ہے وہی آپ کے دس مطر آگی اپنا یونیک کوڈ شیئر کریں گے اور آپ کے پاس میں ایک سو لوگوں کی ٹیم تیار ہو جائے گی جب آپ کے پاس میں یہ سیکنڈ لیول پہ سو لوگوں کی ٹیم تیار ہو گئی ہے تو آپ کے ہر مطر کا شیئر کرا ہوا ریفرل کوڈ آپ کو پانچ روپے کا کریڈٹ دے گا مطلب آپ کی انکم ہو جائے گی اب پانچ سو روپے دوستوں اسی طرح یہ لیول ویس چیز چلتی چلے جائے گی اور یہ لیول ساتھوے تک پہنچ جائے گی اگر آپ دیکھ پا رہے ہوگے لیول ساتھوے فگرز بہت بڑی بڑی دیکھ رہی ہیں دوستوں تو دوستوں اس میں چوکنے کی کوئی بات نہیں ہے یہ صرف نمبرز ہیں اگر آپ اپنے مند میں ارادہ کر لو تو بہت کم سمیہ میں درانتہ کے ساتھ اگر آپ اس کام کو کرو گے تو بہت ہی کم سمیہ پہ آپ ان فگرز کو اچیف کر پاؤ گے چلیے دوستوں آگے جانتے ہیں ہمارے دوسرے مین ٹاسک کے بارے میں کہ ہمیں کٹرپلر میں دوسری کون سے امپورٹن چیز کرنی ہے تو آپ کے سامنے کھل کے آگیا ہے ٹاسک انکم دوستوں جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے پاس دو بہت امپورٹن چیز ہیں جو ہمیں کٹرپلر پر لاغن کرنے کے بعد میں کرنی ہے پہلا ہو گیا ریفریل اب آجاتا ہے دوسرا انکم ٹاسک انکم تو دوستوں مان لیجے میں ایک لیویل زیرو پہ ہوں اور میں اپنا ٹاسک ڈیلی کر رہا ہوں کچھ منٹ اپنی زندگی کے دے کے اپنے وقت میں سے دے کے اپنے چوبیس گھنٹے سے دس منٹ کا وقت نکال کے میں اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کر رہا ہوں تو اگر میں اپنا ٹاسک روزانہ کمپلیٹ کرتا ہوں تو مجھے چھ روپے کا روزانہ ایک کریڈٹ ملے گا جو کی ایک لیویل زیرو پہ ہے اسی طرح جو میں نے اپنے دس منٹروں کے ساتھ اپنا کوٹ شیئر کر رہا ہے اور میرے دسوں منٹر اپنا ٹاسک ڈیلی کمپلیٹ کر رہے ہیں تو میرے پر منٹر کا چھ روپے تو بنے گا ہی دوستوں اس کے ساتھ میں میرا بھی دیڑ روپے بنے گا اور وہ مجھے پندرہ روپے کا روزانہ کریڈٹ دے گا اسی طرح آپ کے دسوں منٹروں نے اپنے دس منٹروں کے ساتھ آپ کا اپنا اپنا کوٹ شیئر کر رہا اور انہوں نے اپنا اپنا ٹاسک کمپلیٹ کیا تو لیویل ٹو پہ آنے کے بعد میں آپ کو ہر آپ کے منٹر کا شیئر کر رہا ہوا کوٹ 0.75 کا کریڈٹ دے گا مطلب آپ 75 روپے کما پائیں گے اسی طرح دوستوں پچھلی والی سلائٹ کے طرح یہ بھی اس لیویل ساتھ تک جاتی ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو بہت بڑے بڑے فگرز دکھ رہے ہوں گے اور من میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کیا یہ سچ میں چیز اچیف کرنے لائک ہے کیا آپ اسے سچ میں اچیف کر سکتے ہیں تو دوستوں میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا اگر آپ کے من میں وشواس ہے اور آپ کے اندر پیسہ کمانے کی جگیاسہ ہے تو درڑتا کے ساتھ اس کام میں جڑ جائے اور بہت ہی کم سمیہ میں آپ ان فگرز کو اچیف کر پائیں گے چلیے دوستوں آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کس میں آگے اور کیا ہے اکی دوستوں اب یہاں پہ ایک کیٹرپلر کے ساتھ میں جڑ جاتا ہے بلڈڈا ڈاٹ کوم بلڈڈا ڈاٹ کوم ایک ریچارڈ ویب سائٹ ہے جیسے کہ آپ پہ ایٹی ایم یوز کرتے ہوگے یا مو بھی کوئی ویلٹ یوز کرتے ہوگے اسی طرح کی ایک یہ سائٹ ہے بلڈڈا ڈاٹ کوم مان لیجے میں بلڈڈا ڈاٹ کوم پہ جا کے ایک پانسو روپے کا ریچارڈ کرتا ہوں تو مجھے 1.35% کا کمیشن ملتا ہے جو کی مجھے 6 روپے پچھتر پیسے کی کمائی دیتا ہے جو بھی میرے مطروں کو اپنے شیر کرا ہوا ہے اپنا یونیک کوڈ اور وہ لیویل ون پہ جا کے ہم میری بلڈڈا سائٹ سے ریچارڈ کرتے ہیں مان لیجے میرا ایک مطر پانسو روپے کا ریچارڈ کرتا ہے اور دسوں مطروں کو ملا کے یہ پانچ سا روپے ہو جاتا ہے تو مجھے 0.5% کے حساب سے کمیشن ملے گا جو کی ہو جاتا ہے پچیس روپے اسی طرح دوستو نیچے آتے چلے جائیں گے تو آپ کو پھر سے بہت بڑے بڑے فگرز دیکھ رہے ہوں گے لیویل سیون پہ اور پھر سے ہمارا من یہ چیز بول رہا ہوگا کیا سچ میں یہ سمبب ہے تو ہاں دوستو یہ بلکل سمبب ہے اگر ہم اس چیز کو سوچ سکتے ہیں اس چیز کو بنا سکتے ہیں تو آپ اس چیز کو پا بھی سکتے ہیں چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہے اگر دوستو اب آ جاتا ہے کیٹرپیلر کا پارٹ جس کو ہم بولتے ہیں شاپ اے نان تو دوستو اس کے اندر آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے جو آپ نورمل اپنا ٹاسک کرتے ہوئے آ رہے تھے ریفرنس یوز کرتے ہوئے آ رہے تھے آپ نے انہی پہ کام کرنا ہے اور شاپنگ اڈڈا ڈاٹ کوم کر کے ایک ویب سائٹ ہے جس پہ ویزیٹ کرنا ہے مان لیجے میں لیویل زیرو پہ ہوں اور شاپنگ اڈڈا ڈاٹ کوم پہ جا کے ایک سو روپے کا پروڈکٹ پرچیس کرتا ہوں تو میں پرچیس کرتے ہی اس پہ پچیس روپے کا انسٹنٹ ویلیٹ کریڈٹ پاتا ہوں میں نے سو روپے کی کوئی چیز پرچیس کری اور اس کے بعد میں میرے ویلیٹ میں پچیس روپے کا کریڈٹ آ گیا اسی طرح دن دس دو میتروں کے ساتھ میں میں نے اپنا کوٹ شیئر کر رہا ہے وہ جا کے شاپنگ اڈڈا پہ پرچیسنگ کرتے ہیں تو مجھے سولہ روپے کا کریڈٹ واپس آ جاتا ہے مطلب سولہ پرسنٹ کا کریڈٹ واپس میرے ویلیٹ میں آ جائے گا ان ساری چیزوں کے بعد میں ہم نے یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کری ہوئی ہے تاکہ آپ کچھ ایکسٹرہ انکم کما سکیں تو اس چیز کے لئے ہم دو گیمز میں آتے ہیں یہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے spin and play اور kbc تو آئیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں کہ spin and play اور kbc ہے کیا دوستو جس طرح سے آپ اپنے ٹاسک کو پورا کرتے آ رہے ہیں اسی طرح سے کچھ دنوں میں آپ کو spin and play کی ٹاسک کو بھی کھیلنے کا مان لیجے میں نے اپنے لیویل پہ spin and play ٹاسک کو کھیلا اور کھیلنے کے بعد میں سو روپے کی کمائی کری تو سو روپے کی کمائی میں سے نائنٹی فائیو روپیز تو میرے والٹ میں انسٹینٹلی کریڈٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ریسٹ پانچ پرسنٹ بچتا ہے وہ لیویل زیرو سے لے کر لیویل ایٹ تک میری ٹیم میں بچ جاتا ہے مان لیجے آپ کی ٹیم میں آج سو لوگ ہیں تو پنچانوے روپے آپ کے پاس میں آجائیں گے باقی کے پانچ روپے آپ کی ساری ٹیم میں اکولی ڈسٹیبیوٹ ہو جائیں گے اب آتے ہیں KVC کے اوپر مان لیجیے میں نے KVC کھیلا اور میں نے سو روپے جیتے कی بی سی کے تر什么 stessocheep pin and play کی طرح 95 روپے میرے والٹ میں اорошо جائیں گے اور باقی کے پانچ روپے میری ٹیم میں اکولی ڈسٹیبیوٹ ہو جائیں گے تو یہ تھا دوستوں Caterpillar کا business model کس طرح سے آپ تھوڑا سا اپنا وقت دے کر پیسے بنا سکتے ہو یہاں پہ اپنی اچھاؤں کو پورا کر سکتے ہو اور اپنے سپنوں کو پورا کر سکتے ہو ہم آپ سے آٹھ نو دس گھنٹے کی محنت نہیں مانگتے آپ کے چوبیس گھنٹوں میں سے صرف دس سے پندرہ میٹ کا وقت مانگتے ہیں اب دوستو جان لیتے ہیں کہ ہمیں کیٹرپلٹ میں جڑنے کے بعد میں کون سی چیزیں ہیں جو دھیان میں رکھنی ہیں اور کون سی چیزوں پہ سب سے زیادہ کام کرنا ہے دوستو سائن اپ کرنے کے بعد میں آپ نے جو سب سے پہلی چیز کرنی ہے وہ کسی بھی طرح دس مطروں کو اپنے ایڈ کرانا ہے اگر آپ اپنے دس مطروں کو ایڈ نہیں کرائیں گے تو والٹ کے بیلنس کو یوز نہیں کر پائیں گے دوسری اچھی چیز دوستو یہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے والٹ میں بیلنس آ چکا ہے آپ کی تمائی کے اوپر اس میں سے دس پرسنٹ آپ ڈریکلی یوز کر سکتے ہیں بیل اڈا پہ جا کے انسٹینٹ ریچارج کے لیے 30% آپ اس میں سے یوز کر سکتے ہیں شاپنگ اڈا پہ جا کے شاپنگ کرنے کے لیے اور دوستو کلوزنگ کے بعد میں یعنی ہر مہنے کے تیس تاریخ کے بعد میں ایک تاریخ کو آپ اپنے والٹ کا بیلنس اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں